بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلی لیکچر میں ہم نے وائرس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی آج کے لیکچر میں ہم وائرس کے اگینسٹ جو جو پریونشنز کر سکتے ہیں جو جو پریکوشنز کر سکتے ہیں اس کے ڈیٹیلز دیکھیں گے تو آئیے پھر اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو پچھلی لیکچر میں ہم وائرس کی دیکھ رہے تھے کہ وائرس کیا ہوتا ہے کہ کچھ سیٹس آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کا کام آپ کے کمپیوٹر میں موجود ڈیٹا کو ڈسٹرائی کرنا ہوتا ہے یا پھر ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا تھا کہ وہ کون کونسی سورسز ہیں جن کے ذریعے وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو جاتا ہے ہمیں سب سے پہلے تھی ای میلز یعنی کچھ ہیکرز اس طرح کی ای میلز کو سینڈ کرتے ہیں جن میں وائرسز ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ ان ای میلز پر کلک کرتے ہیں تو وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح انٹرنیٹ جو کہ ایک اوپن نیٹ ورک ہے وہاں سے وائرسز آپ کے کمپیوٹر میں آ سکتا ہے اور تھرڈ ٹھنگ تھی ریموووبل میڈیا جیسے کہ سیڈیز ڈی ویڈیز یو ایس ڈیز اور فلوپی ڈس وغیرہ میں اگر وائرس ہے اور وہ سٹوریج ہوئی گیا آپ اپنی کمپیوٹر میں بھی لگا لیتے ہیں تو وہ وائرس آپ کی کمپیوٹر میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پائیرٹڈ سوپیرز یعنی فری سوپیرز کے ذریعے بھی وائرس آپ کے کمپیوٹر میں انٹر ہو سکتا ہے تو فرنڈز یہ کچھ causes تھے ہم نے دیکھے تھے جن کے ذریعے وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل کیا جاتا ہے اور دوستو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جب ایک دپا وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کیا نقصان آپ کے کمپیوٹر کو کر سکتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان وائرس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے تو دوستو جب وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کی فائلز کو موڈیفائی کر دیتا ہے یعنی آپ کی فائلز کی extension کو change کر دیتا ہے اس کے data کو change کر دیتا ہے even ان فائلز میں موجود data کو delete بھی کر دیتا ہے اور کچھ hackers صرف اسی لیے وائرس کو کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں تاکہ کسی بھی organization کے data کو چھوڑی کر سکیں کیونکہ friends کسی بھی organization کے لیے سب سے important thing اس organization کا data ہی ہوتا ہے تو hackers کا main focus ہوتا ہے data کو خراب کرنا modify کرنا اور delete کرنا تو دوستو یہ تو ہو گئی بات data کی اس کے علاوہ اکثر وائرس آپ کی فائلز کو damage نہیں کرتے بلکہ آپ کے کمپیوٹر میں آ کر آپ کی moves کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ keyboard پر کونسی key space کر رہے ہیں جس سے انہیں آپ کے کمپیوٹر کے password وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کو send کر دیتے ہیں hackers کو یعنی وائرس کے بنانے والوں کو اور پھر جب وہ password ان hackers کو پتہ لگ جاتا ہے تو easily آپ کے کمپیوٹر کو control کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ کچھ وائرس آپ کے کمپیوٹر کی speed کو slow کر دیتے ہیں کچھ وائرس آپ کے کمپیوٹر کو shutdown کر دیتے ہیں اور کچھ تو ہارڈ ڈسک کی speed کو ہی ہارڈ ڈسک کی space کو ہی damage کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ مزید data اس ہارڈ ڈسک پر store کر ہی نہیں سکتے حتی کہ آپ کی ہارڈ ڈسک کو format بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی pop-up آیا اور آپ نے اس پر click کر دیا تو پھر ہزاروں ڈس اور pop-ups آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی دراصل وائرس کی ایک شکل ہوتی ہے یعنی یہ وائرس فالس messages اور فالس advertisements کو آپ کے پاس شو کر رہتے ہیں اور آخر میں یہ وائرس cyber attack بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کے نیٹ ورک کو down کر سکتے ہیں اپنی ہزاروں بلکہ لاکھوں پاپیز کو generate کر کے یعنی یہ وہ تمام damages ہیں جوکہ وائرسز perform کرتے ہیں اور روز مرا کی زندگی میں ہیکرز لاکھوں وائرسز کو بنا رہے ہیں اور کچھ ایکرز تو پرانے وائرسز کو ہی update کر دیتے ہیں تاکہ وہ نئے نئے طریقوں سے آپ کی کمپیوٹر کو نقصان پہنچا سکیں اسی لیے ان وائرسز سے بچنا تھوڑا difficult تو ہے لیکن نام ممکن نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان وائرسز سے بچ سکتے ہیں ان میں سب سے پہلا اور سب سے بہترین طریقہ ہے انٹی وائرس دوستو انٹی وائرس ایک اس طرح کا سوفیر ہوتا ہے چونکہ خاص طور سے وائرسز کو آپ کے کمپیوٹر سے نکالنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ بلکل بائیلوجیکل ویکسینز کی مانند ہوتا ہے جیسے ٹائفیٹ ایک وائرس ہے اس کی الگ ویکسین ہوتی ہے نامونیا کی الگ چونکہ آپ کی باڈی کو ان وائرسز سے بچاتی ہے بلکل ایسے ہی انٹی وائرس بھی الگ الگ قسم کے کمپیوٹر وائرسز کو کل کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں دوستو اب اکثر مایکرو کمپیوٹرز اس طرح کے مایکرو کمپیوٹرز آ رہے ہیں جن میں یہ بلکل ہوتے ہیں یعنی پہلے سے موجود ہوتے ہیں آپ کو یہ انٹی وائرس ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کرنے ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ فری انٹی وائرسز بھی انٹرنیٹ پر اویلیمل ہیں لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی کوئی اوگنائزیشن ہے اور آپ کا تمام ڈیٹا انہیں کمپیوٹرز میں پڑھا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی فری انٹی وائرسز یوز نہیں کریں بلکہ انہیں انٹی وائرسز کے پیڈ ورزنز یوز کریں دوستو یاد رکھیں ایک انٹی وائرس کے دو ورزنز ہوتے ہیں ایک فری ورزن ہوتا ہے اور ایک پیڈ ورزن ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بہت امپورٹن معلومات ہے کوئی امپورٹن ڈیٹا ہے آپ کی اوگنائزیشن بہت بڑی ہے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ اس پیڈ ورزن کو ڈیوز کریں کیونکہ اگر آپ پیڈ ورزن ڈیوز کریں گے تو جن کمپیوٹرز کا وہ انٹی وائرس ہوتا ہے جن کمپنیز کا وہ انٹی وائرس ہوتا ہے وہ آپ کو نیو نیو اپ ڈیٹس بھیجتی رہیں گی جیسے جیسے نئے نئے وائرسز اپ دے جائیں گے تو کمپنیز ان نئے وائرسز سے لڑنے کے لیے اپنے انٹی وائرسز کو بھی اپ ڈیٹ کرتی رہیں گی اور آپ کو بھی اس کی اپ ڈیشن بھیجتی رہیں گی جبکہ فری انٹی وائرسز میں کمپنیز اپ ڈیٹس آپ کو نہیں بھیجیں گی جس کی وجہ سے نیو آنے والے وائرس آپ کے ڈیٹا کو ڈیمج کر سکتے ہیں تو دوستو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ پیڈ ورزن ڈیوز کریں اگر آپ کا بہت امپورٹن ڈیٹا کمپیوٹر میں موجود ہے اور یہ جو انٹی وائرس ہوتا ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے جیسے کہ آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ کے ساتھ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مانٹر کرتا رہتا ہے کہ کوئی وائرس تو نہیں آ گیا اور اگر کوئی وائرس آ جاتا ہے تو نہ صرف آپ کو اس سے آگا کرتا ہے بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حیکر اپنے وائرس کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ انٹی وائرسز مانٹرین تو کر ہی رہے ہوتے ہیں اسی لیے یہ فوراً ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ کو انفرم کرے گا اور اگر اس کو زیادہ ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کے کمپیوٹر کو شک ڈاؤن بھی کر سکتا ہے تاکہ ہیکر سے آپ کے کمپیوٹر کو بچا سکے اور یہ کچھ مشہور انٹی وائرسز ہیں جن میں میک 3 وائرس سکان ڈیم انٹی وائرس وغیرہ اور یہ سب تمام انٹی وائرسز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوگ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوگ کرنے کے بعد یہ بہ آسانی آپ کے کمپیوٹر کو وائرسز سے بچا سکتا ہے اور دوسرے ایک بات یاد رکھیں اب تک کوئی ایسا انٹی وائرس نہیں آیا جو کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسن وائرس پروٹیکشن دے سکے کیونکہ پہلے وائرس آتا ہے پھر اس کے لیے انٹی وائرسز بنا جاتے ہیں اس کے انٹی وائرسز بنا رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ کا انٹی وائرسز ان تمام وائرسز کے ذریعے مطلب کمپیوٹر کو نہیں بچا سکتا لیکن اگر آپ اپنی انٹی وائرسز کو ڈیلی وائرسز پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ڈیلی وائرسز تو یہ 99% ضرور ان سے آپ کے کمپیوٹر کو سکیور کر سکتا ہے تو دوستو یہاں ہم نے پہلی چیز یہ سیکھی کہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ایک اچھا سا انٹی وائرس بائر کرنا اس کی اپ ڈیٹ کا بھی خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک اچھا انٹی وائرس خرید بھی لیا لیکن مہینے میں اسے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو کوشش کریں کہ فریکوئنٹلی آپ اس انٹی وائرس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کو نئے نئے آنے والے وائرسز سے بچا سکیں اس کے ارابعہ کچھ اور طریقہ ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے کمپیوٹر کو وائرسز سے بچا سکتے ہیں تو ان میں نمبر بان ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں ای میلز آ رہی ہیں تو آپ کبھی بھی بغیر پڑے آپ کو ای میلز اوپن نہیں کرنی اگر آپ سینڈر کو جانتے بھی ہیں تب بھی آپ پہلے اس سینڈر سے پوچھیں گے کہ آیا اس ای میل میں کوئی وائرس فائل تو نہیں ہے اگر کنفرمڈ ہو جائے تب ہی آپ اس کو اوپن کریں گے ادھروائیس نہیں کیونکہ ای میل ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کوئی بھی ایمیل سینڈ کر سکتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف آپ کے کانٹیکس میں موجود لوگی ای میل کر رہے ہیں بلکہ دنیا میں موجود کوئی بھی انسان آپ کو ای میل کر سکتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اگر ای ای میل اوپن کر بھی رہے ہیں تو پہلے اس کو اسکین کریں پھر اس کو اوپن کریں دوستو ایک بات یاد رکھیے گا چاہے ای میل ہو کوئی ڈیٹا آپ ڈاؤنلوڈ کریں یا کسی بھی ذرائع سے ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر میں آ رہا ہے یعنی ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے تو آپ اپنی پریکٹس بنا لیں کہ پہلے اس کو اسکین کریں گے تاکہ آپ کو وائرس کا پتہ لگ جائے پھر ہی اس کو اوپن کریں گے تو ای میل کے بات جو نیکس پریکوشن آپ کو لینی ہے وہ ہے مینی مائز ڈیٹا ٹرانسفر بیٹوین کمپیوٹرز تھرہو تا یوز اپ روپے ڈیسک این ادھر سٹوریج ویڈیس جو سے زیادہ تر وائرس ریموووویل میڈیا کے ترہو بھی داخل ہوتے ہیں ایک یو ایس بھی ہے اس میں وائرس کا پروگرام پڑا ہوا ہے تو جتنے بھی کمپیوٹرز میں آپ کو یو ایس بھی لگائیں گے وہ وائرس تمام کمپیوٹرز میں چلا جائے گا اسی لیے پہلے کوشش تو یہ کی جانے چاہیے کہ آپ کو اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی سٹوریج میڈیا لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے اور اگر آ بھی گئی ہے تو آپ پہلے اسے سکین کریں گے تب ہی اس کو یوز کریں گے ادھر وائز نہیں اور تیسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ کوئی بھی کام کریں کوئی فائل ڈاؤنڈوڈ کریں کوئی سوفیور مووی ان پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ڈاؤنڈوڈ کریں تو ایسی ویب سائٹ سے کریں جو کہ اتھانٹک ہو اور اکثر انٹرنیٹ پر کچھ فری سوفیورز آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی انہیں ڈاؤنڈوڈ نہ کریں جب تک ان سوفیورز کے ریویوز نہ پڑھ لیں کیونکہ اکثر یہ سوفیور نہیں ہوتے بلکہ وائرس ہوتے ہیں اسی طرح کسی بھی ایڈ پر کلک نہیں کریں کیونکہ کلک کرنے پر بھی وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ کچھ احتیاط ہیں جو آپ کو کرنی ہیں اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو وائرس اس سے بچانا چاہتے ہیں اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ آپ ہمیشہ ڈائیوز یا پر کلاوڈ کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کے ایمپورٹن ڈیٹا کا بیک اپ ضرور رکھیں کیونکہ اگر وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آ بھی گیا ہے اور اس نے آپ کے ڈیٹا کو ڈیمج کر بھی دیا ہے تو آپ کے پاس آپ کے ڈیٹا کا بیک اپ موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی میجر نقصان پیس نہ کرنا پڑے تو دوستو یہ تھی کچھ precautions جو آپ کو وائرس اس سے وائرس اس کے against لینی ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ رہا ہے تو وہ کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں ان پر آج ہم نے نظر ڈالی ہے اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹا سیکیورٹی کے ٹاپک کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی problem ہے تو آپ کومنٹ کے سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں موسیقی